السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو یہ آپ کعبہ دیکھ رہے ہیں کعبہ کا جو یہ والا کونہ ہے نا یہاں پہ حجرِ اسفرد ہے اور جو یہ والا کونہ ہے یہ رکنِ امانی کہلاتا ہے اور یہ پورا مطاف ہے میں آپ کو یہاں پر ایک بہت خاص چیز دکھانے جا رہا ہوں کہ یہ جو کونہ ہے بلکل سامنے جب اس طرف آئیں گے نا تو یہاں پر آپ دیکھیں یہ والا جو ستون ہے یہیں پر امہانی کا گھر تھا ابو طالب کا گھر تھا اور یہیں پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اسی ستون کے پاس جو گھر تھا امہانی کا وہیں سو رہے تھے کہ جبرائیل علیہ السلام تشریف لائے اور آپ کو وہیں سے اسی جگہ سے عصرہ اور میراج پر بلائیا گیا یہ میں آپ کو وہ جگہ ذرا قریب سے دکھا ہوں اور ہم ابھی اس ستون کے پاس جا سکتے ہیں لیکن پھر واپس آنا تھوڑا مشکل ہے اس لئے میں وہاں پر جاؤں گا نہیں میں آپ کو یہیں تھوڑا قریب ہو کر دکھانا چاہوں گا یہ ستون جو آپ اس وقت دیکھ رہے ہیں میں اس کو انگلی کے اشارے کے ذریعے بتاتا ہوں یہ جو دونوں ستون ہیں ان کے درمیان امہانی کا گھر تھا اور یہیں پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم آرام فرما رہتے رات میں کہ جبرائیل علیہ السلام تشریف لائے اور آپ کو میراج پر لے کے گئے اور یہ پورا مطاف دیکھیں یہ خانِ کعبہ اور یہ والا جو کونہ ہے یہ رکنِ امانی کہلاتا ہے اور اس کے بعد والا کونہ وہ حجرِ اسود بالا کونہ ہے سبحان اللہ اس وقت مکہ میں میرا آج آخری دن ہے میں اللہ تعالیٰ سے آپ کے لئے خاص طور پر اور ان تمام لوگوں کے لئے جو تازہ فکر سے جوڑے ہوئے ہیں خاص طور سے دعا کر رہا ہوں اللہ تعالیٰ آپ تمام حضرات کو اپنی پناہ میں صحت کے ساتھ آفیت کے ساتھ ایمان کے ساتھ اور سنت پر قائم و دائم رکھیں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ